بسم اللہ الرحمن الرحیم اگری کلچرنگ کا کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے باوجود انگور بہت زیادہ لگائے رہتا ہے اور وہ بھی سارے پہاڑوں کے اوپر لگائے رہتا ہے اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں میدانی علاقے بہت تھوڑی ہیں تو انہوں نے پہاڑوں کو ہی صدا کر کے ان کو قابل کاشت بنا لیا ہویا ہے یہ میرے حیار میں ان کے ایک محارت ہے اس کو سکل بھی کہہ سکتے ہیں اچھا اس میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ جیسے میدانی علاقوں کے اندر ہم ایک اکڑ کو میر کرتے ہیں پہاڑی علاقوں کے اندر اس طرح سے ایک اکڑ کو میر نہیں کرتے بلکہ یہاں پہ پودوں کی مقدار کو کاؤنٹ کر کے تو وہاں ایک اکڑ جو ہے وہ کاؤنٹ کیا رہتا ہے یعنی کہ اگر چار ہزار پودہ جہاں پہ مکمل ہو جائے اس کو ایک اکڑ کہتے ہیں کہیں پہ اس کی جو کتاریں وہ لمبی ہیں کہیں پہ اس کی چھوٹی ہیں پانی اس کو نہیں لگائے رہتا اس کو بارشی پانی جو ہوتا ہے بس وہ ہی لگائے رہتا ہے اچھا بھی آپ کو یہ جو پودے نظر آ رہے ہیں ان کی عمر تقریباً پانئی سال سے اوپر ہے لیکن اس کی آپ دیکھیں جو شاہے ہیں وہ لگتا ہے جیسے ابھی ایک سال کا ہوا ہے حالانکہ اس کی جو ہم کیا کر رہے ہیں یہ سارے جتنے بھی لڑکے لگے ہوئے ہیں سارے اس کی کٹنگ کر رہے ہیں اس کی جو نیچے شاہے ہوتی ہیں جن کے ساتھ انگور نہیں لگتا ایک ان اس کو کاٹ دیتے ہیں اور دوسرا اس کی شاہوں کو ان تاروں کے درمیان کرتے ہیں یہ دیکھیں نا کتنی صفائی سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں سارے کی ساری شاہیں جو باہر نکلی ہوئی ہیں یہ تاروں کے اندر کر کے یہ دیکھ رہے ہیں آپ تاروں کے اندر کرتے ہیں تاکہ صفائی کے ساتھ اس کو سمیٹا جا سکے اور انگور کی مقدار جو ہوتی ہے وہ بھی اس طرح زیادہ لگتی ہے اس کی دو تین وجہات ہیں ایک تو اس کو زیادہ بڑا اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب زیادہ گناہ ہو جاتا ہے پھر دیفنیلی جتنی لمبی شاہیں ہوں گی وہ اتنی زیادہ حراق بھی طلب کرے گا تو اس کو کٹنگ کر کے اس کو 3G کٹنگ بھی کہتے ہیں اس کی کٹنگ کی رہتی ہے اس طرح اس کو جو پھل کی مقدار ہوتی ہے وہ بے شک تھوڑی لگے لیکن وہ جو انگور لگتا ہے وہ سارے کا سارا سیت من لگتا ہے دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی پتاتا چلوں کہ یہ جتنے لڑکے لگے ہوئے ہیں یہ 8 رپے 8 یورو پر گھنٹے پر لگے ہوئے ہیں جتنے ہی گھنٹے لگا لیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی دیا رہتا ہے اگر کسی لڑکے کو کام کی ضرورت ہو یا کام کی تلاش میں ہو تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ ہم اس کو کام پر لگوا دیں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو کر دیں سبسکرائب تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے ناصر اڑائچ اللہ حافظ ہمارا سنوٹم